سو ہیلو گائیز تو اس ویڈیو گندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے اپنا فیس بک پیج ڈیلیٹ کس طرح سے کریں گے جہاں گائیز دیکھئے اگر آپ نے فیس بک پر دو تین پیج بنا کے رکھا ہے اور اگر آپ ایک یا دو پیج میں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں کوئی اشٹرہ میں پیج ہے جس میں آپ کام کرنے کے لیے نہیں چاہتے ہیں اور آپ اس پیج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو گائیز اس ویڈیو گندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے اپنا فیس بک پیج ڈیلیٹ کس طرح سے کریں گے تو گائیز بنے رہی آپ اس ویڈیو میں انڈ تک تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ فیس بک کے اندر آنے کے بعد میں اپنی پیج کو اپن کر لیں گے یہاں پہ میں نے اپنی پیج کو اپن کر لیا ہے جیسا کہ یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکل مونیر میں ابھی اسی پیج کو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں کیونکہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اس پیج میں جو ہے ایک پرابلم آیا ہوا ہے پیج ہے سیم ایسوس تو میں نے سوچا کہ کیوں ان کے پیچھے پریشان ہونا اس لئے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد میں میں اسی نام سے نیا فیس بک پیج جو ہے بنانے والا ہوں سمجھ گئے نا اب دیکھئے اس پیج کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو سمبل کیا کرنا ہے سب سے اوپر میں جو پروفائل آپ کو دیکھ رہا ہے نا آپ اسی پروفائل پہ کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ سیٹنگ پہ کلک کر دیں گے اور سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو اس طرح سے نیچے آ جانا ہے اور نیچے آنے کے بعد میں لکھا ہوایاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسیس اینڈ کنٹرول تو آپ اسی پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے temporarily deactivate اور permanently delete your page تو چلیے میں اسی پہ کلک کر دیتا ہوں تو جو آپ بھی اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں دیکھئے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بس deactivate page کو کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ اوپر والے پہ ہی کلک رکھنے دیں گے اور جو اگر آپ اس کو ہمشہ کے لیے delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے نیچے والے پہ کلک کریں گے جیسا کہ یہاں پہ دیکھئے لکھا وائی permanent یعنی کہ ہمشہ کے لیے delete ہونے والا ہے اس کے بعد میں آپ continue پہ کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ reason پوچھ رہا ہے کہ آپ کس reason سے facebook page کو delete کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو چلیے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اوپر والے پہ select کر لیتا ہوں یعنی کہ میں زیادہ facebook use کرتا ہوں اس لیے میں delete کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں تو آپ بھی کیا کریں گے اوپر والے پہ select کر لیں گے یعنی کہ اوپر والے پہ click کریں گے تو چلیے میں اوپر والے پہ click کر لیتا ہوں اور click کرنے کے بعد میں آپ یہاں پہ continue پہ click کریں گے اور continue پہ click کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے download your information یعنی کہ اگر آپ کے facebook page میں کوئی اچھا ویڈیو فوٹو کچھ ہے اگر آپ اس کو download کرنا چاہتے ہیں تو download info پہ click کر کے download کر لیں گے اور اگر آپ download نہیں کرنا چاہتے ہیں پورا delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ continue پہ click کریں گے تو چلیے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں continue پہ click کر لیتا ہوں اس کے بعد میں دیکھیں آپ کے facebook کا جو پروفائل ہے وہ یہاں پہ دیکھ جائے گا کیونکہ آپ کا facebook پروفائل ہے اس کے بعد میں ہی page ہے یہاں پہ دیکھیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنی facebook پروفائل کا password ڈال دینا ہے تو چلیے ناظرین یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اپنی فیس بک پیج کا پاسورٹ ڈال دیتا ہوں تو آپ بھی یہاں بھی کیا کریں گے اپنی فیس بک فیس بک کا پاسورٹ ڈال دیں گے یہاں پہ ڈالنے کے بعد میں continue پہ کلک کر دیں گے continue پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ پھر سے آپ continue پہ کلک کریں گے تو چلیے پھر سے continue پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ delete پیج پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں میرا پیج جوہے ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ ڈیلیٹ پیج ہو کے میں یعنی کہ سویچ ہو جاؤں گا میں پروفائل میں دیکھیں سویچنگ ہو رہا ہے سویچنگ پروفائل یہ دیکھیں میں پیج میں پہلے تھا لیکن پیج ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے کہ میں پروفائل میں آ چکا ہوں تو اس طرح سے جوہے آپ بھی فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں